میں ان دو شہید بائیوں کی بین ہوں جو سانہے ایپی ایس میں شہید ہو چکے ہیں ویسے تو ہم سے بہت دور چلے گئے ہیں لیکن اگر سوچ جاتے سکتے تو وہ بہت قریب آ چکے ہیں ہمارے جو نظر سے اوجل ہیں لیکن ساتھ میں بڑے قریب ہیں ان کی فیلنگ ان کی باتیں سب کچھ ایسی یاد ہے جیسے کہ کل کی بات ہو مطلب کچھ بول ہی نہیں سکتے ان کی بارے میں کہ وہ کس طرح کی لوگ تھے میرے ماں صلی اللہ سے پانچ بائی ہیں سوہیل، شمویل، ننگیال، تفیل اور ساویل شمویل چونکہ سب سے بڑا بائی تھا تو وہ سب بائیوں کو گائیڈ کرتا تھا ان کو ٹرین کرتا تھا کہ اس طرف سے جانا ہے اس طرف سے نہیں جانا شمویل خود اپنے ساتھ سوہیل اور ساویل کو بائک پہ لے جائے کرتا تھا اور تفیل اور سوہیل اپنے سائیکلوں پہ سکول جائے کرتے تھے ایک بچے کو ماں باب جب بڑا کرتے ہیں تو کتنی ناز نخری سے اس کی پرورش کرتے ہیں کہ کل کو یہ بڑا ہو کر ہمالے یہ کرے گا وہ کرے گا چل یہ سر یہ چھوڑے کچھ کرنا نہ کرنا تو بات کی بات ہے ایک کندہ ہوتا ہے باپ کا دو بیٹے کس طرح وہ برداشت کرے گا ایک ماں کیسی برداشت کرے گی جب وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر اتنا عرصہ اس کو پڑا لکھا کر اس کی بیماری میں خود بیمار ہو جاتی ہے اس کی لئے راتوں کی نیندی خرام کر دیتی ہے تو کیا وہ ایسا چاہیں گے کہ اس کو بچہ کوئی ارہ غیر آ کر مار دی چار سال پہلے جس دن یہ اٹیک ہوا ہے حاملی تدفین سب کچھ کی بات اس دن سے یہ پر فیٹس آنے شروع گئے اپلیف سی کی فیٹس آ رہے ہیں تو اس کی کون ذمہ دار ہے میرا یہ بائی تو فیل باغی ہو چکا ہے سکول اندیا تین سال ہو گئے سر کہ یہ سکول نہیں جا رہا جس دن سکول اوپن ہو گیا اندی سکول جانا شروع گیا بہت صحیح تھے اس ٹائم صحیح تھے لیکن جتنا ٹائم گزرتا تھا ایک ہفتہ ایک مہینہ تو یہ اتنی زیادہ ٹوچ ہو گئی تھی نا کہ بس گر پر پڑھ رہی تھی جا ہی نہیں رہی تھی اور پورا ایک مہینہ میں نے وہ چھوٹے بائی کو روز سکول لے جاتی تھی اس کے ساتھ بیٹھ کی تھی وہ کبھی کلاس کی میڈ میپ سے باہر آ جاتا رونے لگتا تھا کہ باجی آپ کہا ہے باجی کہا ہے آپ چلی چلی تو نہیں گئی مجھا قلعہ تو نہیں چھوڑا صرف پورا ایک مہینہ میں نے چھوٹے بائی کو سکول لے جائے تھا اور اسی کے ساتھ سٹاف روم میں میں اس کا ویٹ کر رہی تھی دن میں وہ دو بار کلاس سے نکل آ کر آتا تھا وہ کہتا تھا کہ باجی تو نہیں چلے کبھی وہ روتا تھا تو میں اسی چپ کر آتی تھی صرف آپ کو پتہ ہے امران ہان صاحب ہمارے گھر آئے ہوئی تھی انہوں نے وہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن اس کا یہ آنا اور وہ ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہونا ہمارے لے کتنی فہر کی بات ہیں لیکن سر یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ آیا بس چلا گیا وہ کچھ کہہ کے گیا تھا تو کیا کہہ کے گیا تھا وہ بھی بول گیا ہے اس کے ساتھ وہ ٹیم بھی بول گیا ہے سر میں نے اس کو سامنے کہا تھا کہ امران ہان صاحب آپ صرف جھوٹ کی وعدی کرتے ہیں کرتے کچھ نہیں تو مجھ ہی کہہ تھا کہ بیٹا آپ کو میں نے کچھ کہا ہے وہ میں کر کے دکھاؤں گا آپ دیکھ لیجئے گے تو سر چار سال تو ہو گئے اس تارم بھی اس کی حکومت تھی پی ٹی آئی ہے برپخت انہوں میں اور ابھی تو پورے ملک میں اس کی حکومت وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کہا تھا ان کو اگر وہ یاد دلانا چاہے ابھی اس وقت امران ہان صاحب آئے تھے تو اس تارم انہوں نے پاپا سے کہا تھا کہ سر ہم آپ کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتا دے ہمیں تو اس طرح نہیں پتا کہ آپ کی لئے کیا مشکلات ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں تو پھر پاپا نے بتایا کہ ابھی میں اور میری کوئر سسٹر دیکھتا ہوں ابھی ہم میٹریک سے فری ہوئے تھے ہم میڈیکل کالج میں جا رہے تھے تو میرٹ کی وجہ سے ہمارے ایڈمیشن نہیں ہوئی چکی کیونکہ ہمارے تو اتنی حصیت نہیں ہے کہ ہم پرائیویٹ کالجز میں ایڈمیشن کر رہے تھے دوسر نے کہا تھا کہ میں خود پرسنلی آپ لوگ کے لئے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں دو سیڈ بک کروں گا تو ہم خوش ہو گئے دوسر آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر حالی رہ جاتا تھا جب ہم سب جلی جاتے تھے میں لیٹ آتی تھی میرے بائی سب سے پہلے آتے تھے کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ بائی گھر میں آ جائے وہ سالن فریش سے نکال کر گرم کرے گا اپنے چوٹے بائیوں کو ساتھ بٹا کر ان کیلے الگ سے وہ سلات سب کچھ خود کارٹ کر رکھے گا درستہ خوان بچھے کبھی ایک بائی کو بٹا تھا کہ آؤ نہ کانا کاؤ بھوک لگے دوسری بائی کو شمویل کے یہ حسوسیت تھی سر کو یقین کر سکتا ہے کہ یہ بائی تھی میں تو کہاں کہ یہ تو میری بہن خود ہی سب کو سنبھال کر دیتے ہیں مجھے کچھ نہیں کہتے اور میں بھی جس شہزادیوں کی طرح آتی تھی کانا کاؤ کر سو جاتی تھی یہ حیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ بائی تکیار ان کو لے چھائی تو بنا لو یا کچھ تو کرو کیا ہمارے وہ ٹائم واپس آ جائے گا وہ حوشال گرانا جو کبھی تارک جان کی نام سے یاد کیا جاتا تھا اب شہدہ کی نام سے یاد کیا جاتا کہتے ہیں کہ یہ تو شہیدوں کا گھر ہے موسیقی 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 اور جب دونوں بائی کو اس طرح دو بیٹس پڑھے تھی اور دونوں بیٹ پر بائی ایک یہاں پڑتا ایک یہاں پڑتا اور سامنے میں بیٹھی ہوں ساری رات ہم نے یوں بیٹھ کے گزاری ہے صبح کی دس بجے ان کا جنازہ تھا کل کی صبح دس بجے اور یہ ہم کو شام میں چار بجے ملتی تو اب سوچ اندازہ لگائے کہ یہ چار سے لے کر اگلی دس بجے تک کتنا ٹائم آئیے ہم نے ساتھ گزارا تھا اور صرف ایسی دیکھتی تھی کبھی کہتے ہیں شمویل بسنا اورچا ہونا لیٹ ہو رہا ہے کبھی کہتے ہیں ننگی دیکھو کس طرح مکسرار آئے ہیں دیکھو یہ تو اٹھی نہیں رہا پتہ نہیں یہ اس کو کیا ہو گیا ہے تو ساری رات اور اس جسمبر کی سردھی رات ہم نے یوں بیٹھ کے گزاری ہے لیکن جب چھ مہینی گزر گئی اس کی بعد ہمیں توڑا توڑا لگ رہا ہے کہ ہماری گر میں گھمی ہے اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گر میں تو نہیں ہے لیکن ہمارے اندر آ چکے جب بھی حیال آ جائیں جب بھی سوچ آ جائیں تو ساتھ ہی پاتے ہیں بس صرف نظر ہی نہیں آتا صرف آپ کو یہ سن کے شاید غصہ بھی آ جائیں کیونکہ مجھے اب اپنی فرینڈز کے بھائیوں کو دیکھ جلسی ہوتی ہے کہ میرے بھائی ہوتی ہوئے بھی میرے ساتھ میں میاں اور ان کے ساتھ ہے کیوں میرے بھائی کو کیا ان کو کیوں مارا گیا ابھی وہ میرے مجھ سے بڑے ہوگی سر پرسو پرسو نے کچھ عرصہ پہلے میرے ایک فرینڈ نے کہا تھا کہ میرے بھائی کا میٹرک میں اتنی مارکس آ گئی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تنہ کیال میں میٹرک میں ہوتا پتہ نہیں اس کے کتنے مارکس آ رہی ہوں گے پرسو ایک فرینڈ نے کہا کہ میری بھائی کی انگیجمنٹ ہے میں سوچ رہی تھی کہ اگر شامویل ہوتا تو آج میں بھائی اس کی انگیجمنٹ کی تیاری کر دی شروع سی جب میری بھائی چھوٹی تھی تو مجھے بہت ہوشی ہوتی تھی کہ میرے بھائی ہے لیکن بڑی تو کبھی ہوں گے نہ مجھ سے بھی بڑے ہوں گے تو شامویل مجھے کہتا ہے کہ میں ہوں نا تمہارا بڑا بھائی میں کہتا ہے کہ نہیں میں بڑی ہوں تم چھوٹے ہو مجھ سے تو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہماری پتانوں میں لڑکی آبڑی نہیں سمجھ جاتی لڑکی بڑے سمجھ رہا تھے میں گھر کا بارس ہوں میں بڑا ہوں میں سب کچھ کروں میں کہا کہ نہیں تم چھوٹے ہو میں بڑی ہوں سر اس بات پر بھی ہمارا جگلہ آتا تھا کہ وہ کیوں خود کو مجھ سے بڑا سمجھتا ہے اور سر اس بات پر مجھے فہر ہوتی کہ میرے بھائی مجھ سے بڑا ہو رہا ہے قط میں وہ مجھ سے بڑا تھا ابھی بھی جب کوئی شادی وغیان فانکشن میں جاتے ہیں تو تو ماما کہتی ہے کہ بیٹا جو سوٹ تمہیں پسند ہو وہ پہنے تو جب میں کوئی بہت شوکر کلر کا اور زیادہ وہ سلم ستارے والی سوٹ نکالو تو دیکھ کے رونا لگتا ہے کہ میرے بھائی کی شادی تو نہیں ہے کہ جو میں ایسے پہنوں میں وہ پہنگ دیتا ہوں سادہ سوٹ نکال دیتا ہوں کہتے کہ ماما یہ پہنگے چاہوں گی ماما کہتے کہ کیوں یہ شادی کا سوٹ نہیں شادی کا یہ سوٹ ہے میں یہ والا پہنوں تاکہ اچھی لگو میں کہتے میرے بھائی کی شادی تو نہیں ہے کہ میں یہ والا سوٹ پہن کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے بھائی ہیں جو تمہارا دل کرے وہ کرو تو میں دوسروں کے بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھ کے اسی طرح کے ڈریس اپ ہو جاتی ہو اسی طرح کے ہوشیاں مراتی ہو لیکن اٹا ٹائم تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد انہا دکھ ہوتا ہے اس کا کوئی اسلام نہیں ہے پتہ نہیں ابھی شامل کا ہوگا اگر وہ ہوتا تو میں اس کی ویچاری کرا دیتا لوگ کیا ارمان رکھے بیٹھے کہ ہمارے بھائی بڑے ہوں گے تو ہم یہن کے لئے یہ کریں گے وہ کریں گے آپ جیتی رہے آپ کی نصیب بہت اچھے کریں سلامت رہیں